امید ہے کہ آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر و عفید کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو ویکلی فورکاسٹ میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور یہ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے آٹھ جنوری دوزار چوبی سے لے کے بارہ جنوری دوزار چوبی سے تک اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے ویک میں مارکیٹ کا بیہیوئر مارکیٹ کی موف کیسی رہے گی میرے وہ دوست میرے وہ عزیز جو آن لین فوریکس ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں جن کی ٹریڈ نیگٹیو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نیگٹیو پہ ہی جا کے ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سکپ مت کیجئے گا کمپلیٹ دیکھیں اپنی جتنے پین اور ڈائری اپنے پاس رکھیں تمام لیول نوٹ کر لیں تمام سٹوریز نوٹ کر لیں تاکہ آنے والے ویک میں آپ کو آسانی سے ٹریڈ کی انٹریز مل سکیں آج ہم اس اپیسوٹ کے اندر دو طرح کا انالسس کریں گے ایک ہم بات کریں گے فنڈیمنٹل کے اوپر جس کے اندر تم آنے والے ایونٹ کے اوپر ڈسکشن کریں گے یا جو ایونٹ گزر چکے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈی ایکس وائی اور گولڈ کی سی اوٹی ریپورٹ کے اوپر جو کہ ریسنٹلی اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر کمرچل اور نان کمرچل کا کیا بیہیویر ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ڈی ایکس وائی کا ڈیلی ایچ فور اور اس کے علاوہ ویکلی چارٹ کے اوپر لیولز اور زون بتائیں گے کون سی جگہ سے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے جو ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو گولڈ کو پول بیک ملے گا اگر وہ بریک اوٹ کرتا ہے واپس پیچھے کی طرف ریورس ہوتا ہے ریکوور ہوتا ہے تو ڈالر گولڈ کو یہ کتنا نیچے گرائیں گے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کرنے بارے ہیں گولڈ کے ایچ فور کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ ڈیلی کے اوپر کی سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا ویکلی لیولز آپ کے سامنے رکھوں گا ویکلی کے اوپر بنے ہوئے پیٹرن کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور منتلی کی کیا کنڈیشن ہے اس کے بھی اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اپنے سونگ سیگنل کے حوالے سے کہ وہ ہمارا کہاں تک پہنچا ہے جڑے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایف ایم ایس ٹریٹ ملتے ہیں اس پریک کے بعد ایم ایس ٹریٹ اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے امارا چینل ای ایف ایم ایس ٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ روزانہ کی جو اپ ڈیٹ انٹریڈیٹ ریڈنگ کی دیتا ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے جو کہ ڈیلی کی ایک نیوز پیپر کی طرح ہوتی ہے کہ پورے دن میں پورے ملک میں کیا چل رہا ہے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے پورے دن میں گولڈ کیا کرنے والا ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے اس سے ہمارا اوزلہ بلند ہوتا ہے اور آپ کے کمنٹ اور آپ کی دعائیں سن کے تو ویسے ہی میری موٹیویشنز لیول انکریز ہو جاتا ہے اور ہم کوئی بھی ویڈیو سکپ نہیں کرتے تاکہ آپ لوگوں کا ٹریڈ بہتر سے بہترین ہو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ بیشمار ہمارے نام پر چینلز بن چکے ہیں بیشمار لوگ ہمارے نام کے اوپر اکاؤنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ میرا نمبر یہ جو آپ کو سامنے نظر آرہا ہے اس نمبر پھر آپ کو کوئی گروپ ایڈمن نہ ملے یا پھر اس نمبر سے کوئی آپ سے بات نہ کرے ٹیلی گرام کے اوپر تو بیشمار جانا فیک ہے لہٰذا وہاں پہ ہم بالکل سگنل ہی دیتے وہ ہمارا جو کمیونٹی گروپ ہے وہ در سے ہم لوگوں کو بھی آج ستہ آج ستہ ہماری سب سے پہلی جو گروپ ہے وہ بھی ہم ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم صرف کمیونٹی اپنا یوٹیوب کمیونٹی رکھیں گے جو کہ ڈسکرپشن میں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے جو ایڈمن ہیں ان میں سے کسی ایڈمن کو بھی آپ پین کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم پریمیوم کے اندر لائف ٹائم کے لیے فری کیسے ایڈ ہو سکتے ہیں ہر ویکنڈ کے اوپر میں کلاس کرتا ہوں آپ بلیو می جو سٹریٹیجی بتاتا ہوں پورے ویک میں لوگوں کی دعائیں سنتا رہتا ہوں سگنل ملے یا نہ ملے وہ کبھی بھی ویٹ نہیں کرتے وہ انٹری خود آئیڈنٹی فائے کر لیتے ہیں اصل چیز یہی ہے آپ سگنل کے پیچھے اگر بھاگتے رہیں گے تو میں بلیو می کہہ سکتا ہوں کہ آپ جانا اچھے ٹریڈر نہیں بن پاؤ گے ظاہری بات ہے سگنل یا تو ایسا ہے ہوگا یا ٹپی ہوگا آپ اپنے طریقے سے مانی مینجمنٹ کریں اپنے طریقے سے ٹریڈ کو آئیڈنٹی فائے کریں ہمارا سونگ جوائن کرنے کے لیے آپ پانچ ہزار کی ایکوٹی آپ کے پاس ہو تو ہم آپ کو سونگ کے اندر لے کے آئیں گے جس کا ہم سونگ پول بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سونگ کی الگ کلاس بھی ہوتی ہے ان کا ایک الگ وین ہے اور اگر آپ پریمی ممبر ہیں آپ سونگ میں آنے کے لیے پریمی ممبر کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہے کہ وہ اپنا ایکوٹی تو پانچ ہزار سے کم بھی ہو تب بھی ہم ان کا موو گرا سکتے ہیں اچھا موسٹ ایمپورٹنٹ تھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے نام کے بیشمار لوگ اکاؤنٹ مینج کی آفر کر رہے ہیں تو ہم بلکل اکاؤنٹ مینج نہیں کر رہے نہ ہماری کوئی ٹیم کا ممبر کر رہے ہیں اگر کوئی مارا نام لے کے کرتا ہے تو آپ بلکل بلیو نہ کریں اور آپ بے شک اس کو بلک کریں اچھا جی آتے ہیں اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے آٹھ جنوری سے لے کے بارہ جنوری تک ایسے کون سے امپورٹنٹ میجر ایونٹ ہیں جو کہ مارکیٹ کے اوپر اثر انداز ہونے والے اس سے پہلے جو ویک گزرا ہے وہ آپ کو پتا ہے ایک چھٹی تھی اور دو جنوری سے لے کے اپنا چھے جنوری تک کا ویک تھا اس ویک کے اندر ڈالر کو کافی زیادہ انہوں نے پل اپ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ غور کریں تو مست جو نیوزز انہوں نے دی ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے نا وہ پوزیٹیو کنسیڈر کرتے رہے ہیں اسی لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈی ایکس وائی جو نا وہ گر چکا تھا اور آپ دیکھیں کہ کل کی جو نیوز تھی اتنا ہیوی نون این ایف پی وہ بھی پوزیٹیو حالی ارننگ بھی پوزیٹیو اور انیمپلائیمنٹ ریٹ بھی پوزیٹیو آنے کے بوجود مارکیٹ کو ایک سپائک دیا نیچے اور پھر اوپل کے طرف لے کے تو فرائیڈے اسی چیز کا نام ہے کہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے اور یہ آئی ایس ای میں نیگٹیو ہوئی اس کے علاوہ باقی اس ویک میں کون سے ایسی میجر ایونٹ ہیں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے ہم کونٹو دا پوائنٹ پر بات کرتے ہیں اب یہ جو ویک ہے یہ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے جی آٹھ جنوری سے لے کے بارہ تک تو منڈے والے دن کوئی خاص ایف او ایم سی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ منڈے جب کوئی بڑی آئی ایمپیکٹ نیوز مارکیٹ میکر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ٹیوزڈے کی بات کرتے ہیں تو ٹیوزڈے والے دن کافی نیوز ہیں لیکن سب کی ساب لو ایمپیکٹ نیوز ہیں اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑھنے والا وینسڈے والے دن اگر ہم بات کرتے ہیں تو وینسڈے والے دن دو لو ایمپیکٹ نیوز ہیں اور ایک میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے یعنی کہ پہلے تین دن کوئی خاطر خواہ نیوز نہیں ہے کس لیے نیوز نہیں ہے کہ تھرزڈے جنوری 11 کو بگ 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 نیوز ہے جس کو ہم پورا مہینہ ویٹ کرتے ہیں اور یہ ہے سی پی آئی سی پی آئی کا ڈیٹا آئے گا اور اس کے اوپر الحمدللہ اس میں انیمپلائیمنٹ کلیمز بھی آنے ساتھ میں سی پی آئی کا ڈیٹا بھی آئے گا تو یہاں پہ ایک چیز بہت اہم ہونے والی ہے می بھی پاسیبل سی پی آئی کو اس دفعہ پوزیٹیو کریں اور انیمپلائیمنٹ کو بھی ساتھ میں پوزیٹیو کریں تاکہ ڈی ایکس وی کو مزید سپورٹ ملے اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے گولڈ کو یہ کتنا نیچے دکھاتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے اور اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں فرائیڈے والے دن تو فرائیڈے والے دن بھی ہائی ایمپیکٹ نیوز دو ہیں ایک سکور پی پی آئی کا ڈیٹا ہے اور اس کے علاوہ پی پی آئی منتری ڈیٹا جب بھی جس منت میں سی پی آئی کا ڈیٹا تھا اسی ویک میں اپنا ہوتا ہے پی پی آئی کا ڈیٹا بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری دو دن تھرسٹے اور فرائیڈے موسٹ ایمپورٹنٹ دیز ہیں آنے والے ویک میں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب سی او ٹی ریپورٹ کے اوپر سی او ٹی ریپورٹ یہ آپ کے سامنے سی او ٹی ریپورٹ ہے انڈیکس کی ڈالر انڈیکس کی اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈالر انڈیکس میں کہ کمرشل نے اپنا کردار کیا دھا کیا اگر ہم دیکھیں گور کریں تو آٹھ سو چرانوے جو انا انٹریز اس کے اندر جو انا وہ ایڈ ہوئی ہیں لانگ کے اندر اور شارٹ کے اندر ایک آزار سے زیادہ لوگ اس کا مطلب ہے کہ ہائی پیک سے زیادہ اس کو یہاں وہاں سے ڈراب کر سکتے ہیں اس اگر کمرشل کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انا وہ آٹھ سو سکتر کے آس پاس لانگ میں ایڈ ہوئے ہیں جبکہ تین سو پچاس انڈریز جو انا وہ شارٹ میں ایڈ ہوئی ہیں تو کمرشل اور نان کمرشل کی اگر ہم لانگ کی بات کرتے ہیں دونوں کا جو انا پرڑا بلکل برابر ہے لیکن یہاں پہ نان کمرشل کی جو ہے نا وہ شارٹ زیادہ ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی تو گولڈ کی جو سی او ٹی ریپورٹ ہے وہ بھی اپنا آلموسٹ دو طریق کو اپ ڈیٹ ہو چکی تھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایمپورٹنٹ وہ ایڈریز ہیں نان کمرشل جو ہے نا وہ آلموسٹ آٹھ سو تریسٹھ جانا وہ نئی انٹریز انکریز کی ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہی ہے کہ اوپن انٹریسٹ اوپن انٹریسٹ دوبارہ سے گولڈ کا نو ہزار انکریز ہو چکا ہے یہ چیز بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتی ہے کہ مزید کل ڈیکس ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ابھی فوراں ہی مارکٹ اوپور چلی جائے گی اس کا ٹرنڈ مارکٹ اپنا بدل چکی ہے کیونکہ مارکٹ نے ٹو تھو تھوزن فورٹی سیون سے نیچے کلوزنگ دی ہے اور ویکلی کلوزنگ میں کیا چیز بنی ہوئی ہم پیٹن پکنیکلی بات کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں شارٹس کی تو شارٹس نو سو تیس جو نون کمرشل ایڈ ہوئے اور اگر ہم نون کمرشل کی بات کرتے ہیں تو اس میں جناب دو ہزار آٹھ سو تریپن جو نو وہ لانگ ہیں اور شارٹ جو نو وہ پونچ ہزار جو نو اس کے اندر ایڈ ہوئے تو کوئی بھی ایگزٹ نہیں ہوا ایڈ ہی ہوئے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں تو نون کمرشل جو نو وہ شارٹس میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور اس اکارڈنٹو نون کمرشل بھی نون شارٹ میں زیادہ اور کمرشل بھی شارٹس میں زیادہ ہیں تو یہ چیز ہے ایک گولڈ کو جس طریقے سے انہوں نے چونکہ تین چار دن پیچھے کی ہوتی ہے لہٰذا اس کا اپنے ایفیکٹ گولڈ نے دکھا دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جناب ڈی ایکس وائی کی یہ ایچ فور چارٹ ہے اس سے ہو تو میں ڈیلی آپ کے سامنے ڈسکیشن کرتا ہوں کہ یہ بریک آٹ اس کا ہو چکا ہے اوپر مارکٹ کلوز ہو چکی ہے پاسیبرٹی ہے کہ یہ ایک سو دو شارعہ ساتھ کو اگر بریک کرنے میں کمیاب ہو جاتا ہے تو دین مزید یہ پول بیک اوپر کی طرف کر سکتا ہے لیکن یہ فولی کوشش کر رہا ہے اس ٹائم کے یہ مزید اوپر کی طرف جائے اب یہ ٹرینڈ لائن میں آپ کے سامنے ڈرا کرو اس کے نیچے جب ایچ فور کلوز ہوگی تو دین یہ دیکھائے گا کہ یہ اپنا پرینڈ بدل لائے ادرواز یہ اوپر کی طرف ابھی جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں جناب ڈیلی کی تو ڈیلی میں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا چلوں ڈیلی میں ایک ڈوجی بنا ہوا ہے اور یہ ڈوجی جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ یہ اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے نیچے کی طرف لیکن بلش ڈوجی بنا ہوا ہے مارکیٹ کے زیادہ چاند ستر پرسنٹ ہے کہ یہ اوپر کی طرف جائے اور ڈے ون جو ہے وہ ایک سو دو سے اشاریہ آٹھ سے اوپر کلوزنگ دینے کے مطلب یہ مکمل طور پر بلش ہو جائے گا اور اگر دیکھیں تو اس کے نیچے دو اہم جو لیولز ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں ایک یہ والا زون پیچھے مارکیٹ چھوڑ کے آئی ہے 99.5 والا اس سے پہلے ہی ریجیکٹ ہو گئی تھی اور اگر یہ اس کو بریک نہیں کر پایا ٹھیک ہے اس ایک سو دو اشاریہ آٹھ کو مارکیٹ بریک نہ کر پائی ڈے ون میں تو پھر یہ دوبارہ سے ریجیکشن اس کو مل جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ 99.5 تک جائے اور اگر یہ ادھر جاتا تو گولڈ کو یہ کیسو کی طرف لے کے جائیں گے لیکن اگر یہ اس کو بریک کر کے اوپر سسٹین کر جاتا ہے ڈے ون کی کینڈل کلوز ہو جاتی ہے تو دین گولڈ کو دوبارہ یہ 2015 اور 2000 کی رینج میں لے کے جا سکتے ہیں ویکلی کی اگر بات کرتے ہیں تو بہت ہی اہم چیز آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں اور ویکلی اگر ڈی ایکس وائی کی دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ایک بلش انگلفنگ بن چکی ہے وہ بھی سپورٹ کے اوپر سپورٹ کے اوپر جب بھی بلش انگلفنگ بنتی ہے تو وہ کم از کم اتنا کردار تو ادا کرے گی کہ یہاں تک مارکٹ کو لے کے جائیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اگر اس کا ایس ایل ایک سو وان ہنڈڈ پائنٹ فائیو ہے تو دیفنیٹی اس کے تین گناہ یا دو گناہ اوپر پی پی کرتے ہیں تو وہ ایک سو چار اشریہ دو تک مارکٹ کو لے کے جا سکتے ہیں اور اس سے اوپر اگر ڈی ون کی کینڈل کلوز ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنا جو سٹرانگ سپلائز ہونا ہے وہاں تک مارکٹ کو لے کے جا سکتے ہیں اور اگر یہاں تک لے کے جائیں ویکلی نیکسٹ ویکلی گلوزنگ اگر آپ کی ایک سو چار کے آس پاس ہوتی ہے تو گولڈ کو دو ہزار کی رینج میں یہ آسانی کے ساتھ لے کے جائیں گے اب آتے ہیں جناب سب سے پہلے ہم اپنے سگنل کے اوپر آتے ہیں ہمارا جو سونگ سگنل ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے ہمارے سونگ سگنل کی ڈائریکشن ہے سیل چیک ہے ہم اس وقت سیل کے اوپر ہیں اور ہم نے دو جنوری کو دو جنوری کو ہم نے یہ سونگ سگنل دیا تھا اس کے اندر ہم پیش مار بار ایڈیشن کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پس ایک سگنل دے دیا وہ چلتا رہا ہے اس کے اندر مار کی جب بھی ریچیسٹ کرتی ہے ہم اسی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرتے ہیں اٹلیسٹ سیون مزید سونگ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے سیون ٹو سکس سیون ٹو ایٹ ہم نے مزید سونگ اسی مین سگنل کے اندر ایڈ کی ہیں تو آپ اس سے اندازہ جائے کہ آپ کو سونگ ایڈ کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گیا ہوگا ہم نے انٹری کی ہے جناب یکم دو جنوری دوزار چوبیس کو سیونٹی فور سیونٹی ایٹ آپ کے سامنے ڈسپلی بھی ہو رہا ہوگا ٹی پی ون ہمارا دو ساٹھ پہ ہو چکا ہے پہلا دوسرا ٹی پی پچاس پہ ہو چکا ہے تیسرا ٹی پی ہم بیسیکلی ہمارا دوزار بیس پہ تھا لیکن مارکی دوزار تئیس سے ہو کے واپس آگئی لیکن ہم نے کلوز نہیں کیا یعنی تھرٹی پرسنٹ ابھی بھی ہمارا اوپن ہے جس کا ایس ایل ہم نے پہلے ایس ایل ہم نے اٹھا کے دوزار ستر کر دیا واپس بھی مڑتا ہے تو تب بھی ہمارا کون پروفٹ میں ہی کٹے گا لیکن چانس نہیں ہے کہ مارکیٹ آپ پول بیک کرے واپس دوبارہ سے یہ دوزار بیس کی طرف مارکیٹ جا سکتی ہے اور اگر آپ سوینگ جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بیزی ہیں آپ کے پاس ایکویٹی بھی اچھی ہے تو آپ پروفٹ نہیں بنا رہے تو آپ کو سوینگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے فورم سے ہم سے کونٹیکٹ کریں تاکہ ہم آپ کو سوینگ میں آنے کا لائف ٹائم فری میں طریقہ بدا سکیں اچھا جی ایچ فور آپ کی سامنے ہے ایچ فور کو انالسس کرنے کی کوشش کریں آپ گوھر کریں کہ ایک مارکیٹ نے کل کیا کیا ہے مارکیٹ نے کل کیا کیا میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں میں نے بولا تھا کہ آپ دو جگہ سے آپ بائے کر سکتے ہو ایک دوزار بیس اور ایک دوزار ستائیس کے ایریے سے اور اگر ہم سیل کی بات کرتے ہیں تو پہلا دوزار اٹھاون اور دوسرا دوزار چھے سٹھ کا ایریہ جہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں اگر جن لوگوں نے صرف میری ویڈیو دیکھ کے ہی ان کے لیمٹ بھی لگائی ہوں گے وہ بھی پروفٹ میں ہوں گے اس وقت ای ایم میں ففٹی اگر ایچ فور کی اوپر کی طرف ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے کہ اوپر اگر ایم میں ففٹی ہے تو مارکیٹ اس کو ٹچ کرنے کے بعد دوبارہ نیچے کی طرف پول بیک ہو سکتی ہے تو آگے آنے والے ٹائم میں ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے نا اب اگر گوھر کریں تو یہ کینڈلز جو ہے نا اس کے اوپر اگر کلوز ہو جاتی ایک منٹ دے اس کے اوپر کلوز ہو جاتی جا کے باڈی کلوز کر دیتی تو دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین کینڈل نے ملکے بلش انگلف بنائی اچھوور کے اندر لیکن نہیں انہوں نے بنائی لیکن یہ جو بیرش انگلفنگ ہے اچھوور کے اوپر یہ سٹیل ویلرڈ ہے اس ٹائم ٹھیک ہے تو مارکیٹ کو یہ فیک سپائک بھی ہو سکتا ہے ایک بار مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن کو توڑ دے گی ایک منٹ دیجئے گا میں ادھر سے ٹرینڈ لائن آپ کے لئے براہ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو منڈے والے دن بھی بتا دوں گا اس کو نیچے کی طرف کلوزنگ دے گی تو مزید فعل کر سکتا ہے گول ٹھیک ہے اب آتے ہیں جناب ڈیلی کی سٹوری کے اوپر اچھا ڈیلی کی جو سٹوری ہے نا وہ بڑی اہم ہے ٹھیک ہے بڑی غور سے سمجھنے والی ہے ہمیشہ جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں آپ ڈیلی کی سٹوری لازمی سنا کریں وہ آپ کے لئے بہت اہم ہوتی ہے میں نے بتایا تھا فرائیڈے والے دن کے مارکیٹ کی جو سیلنگ پوزیشنز ہے وہ دوہزر اٹھاون چیہ سٹ کے درمیان ہے جہاں سے مارکیٹ کو آپ سیل کر سکتے ہیں اور بائی کا بتایا تھا کہ دوہزر بیس اور پچیس کے درمیان چہستائیس کے درمیان میں مارکیٹ ایک بار اپنا ڈیپ کرے گی اور اگزیکٹلی مارکیٹ نے ایسے کی اب بن گئی ہے ڈیلی پہ بھی ایک بلش ڈوجی بن گیا ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہے یہاں سے ڈسین کرنا کافی مشکل ہے کہ مارکیٹ ادھر کہاں جائے گی مارکیٹ اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے دوہزر سکتر کے ایریے کے آس پاس اور نیچے ڈاؤن کر کے دوہزر بیس کے ایریے تک بھی جا سکتی ہے یہ آنے والے جو ویک ہے یہ انپریڈکٹیبل ویک ہے اس لیے آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ٹریڈ کو دیکھنا ہے ایک چیز بہت واضح ہے کہ اگر یہ دوبارہ سے مارکیٹ جو ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انگلفنگ کون سی بنا رہا ہے اس کے اوپر اب آپ نے نا دو چیزوں پر نظر رکھنی ہے منڈے والے دن ٹھیک ہے نمبر ون یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ اگر ڈے ون اوپن ہوا آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا دیکھو کہ اگر مارکیٹ نے اپنوں بلش دو ہزار پینسٹھ سے اوپر جا کے ڈے ون کی کلوزنگ دے دی تو دن یہ مزید بلش ہوگا اور مارکیٹ کو لے کے جائیں گے اکی سو سات کی طرف ٹھیک ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا پہل وہ اور سے سنیے گا یہ چیز اگر انہوں نے کلوزنگ دے دی دو ہزار چھتیس سے نیچے ڈے ون کی ٹھیک ہے تو دن یہ مارکیٹ کو لے کے جائیں گے دو ہزار بیس تک ٹھیک ہے یا اس سے نیچے یہ ایک سٹوری بتا رہا ہوں جو کہ اکر ہونے والی ہے یا پھر دو ہزار تین تک بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ قریب کون سا ہے دیفنیٹلی قریب ہے دو ہزار چھتیس لیکن بن کیا رہا ہے ڈوجی بناوا ہے وہ بھی بولش تو مارکیٹ ٹرپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیک سپائک اوپر کی طرف دی فرائیڈے والے دن کی جو این ایف پی نیگیٹیو ہالی ارننگز نیگیٹیو آنیمپلائیمنٹ ریٹس سوری پوزیٹیو یہ سارے پوزیٹیو آنے کے بوجود مارکیٹ ڈپ مارنے کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ ریکوور انہیں کا مقصد مارکیٹ میکرز نے اس لیے کہ ہر بندے کو یہ چیز سمجھ آگی تو یہ مارکیٹ نے مزید نیچے جانا ہے اب دوہزار چھبیس دوہزار تائیس اور دوہزار تیس سختی سے نیچے ڈے ون کلوز کرے گا تو وہ مزید سیل کی طرف دیکھیں گے اور اگر دوہزار پینسٹ سے اوپر ڈے ون کی کلوزنگ ہوتی ہے تو وہ مزید بائی کی طرف دیکھیں گے اس کے درمیان میں کیا کرے گا کنسلیڈیشنز ہوتی رہے گی مارکیٹ آپ ڈاؤن آپ ڈاؤن چلتی رہے گی ٹھیک ہے پاسی بہل ہے کہ سی پی آئی میں یہ بڑا کچھ کرنامہ کریں اب آتے جناب ویکلی پہ ویکلی ویڈیو جو ہے اس کے اوپر میں لیول بھی آپ کو سیٹ کر کر دوں گا لیکن اس سے پہلے ہم منتلی کے پر ڈسکشن کر لیتے ہیں مہینے میں ابھی پچیس دن باقی ہے ٹھیک ہے اور پچیس دن جو ہے نا اس میں آپ دیکھئے گا کہ یہ درمیان میں اب مارکیٹ کیا کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ دیکھو یہ جو کینڈلز آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے بیرش ٹھیک ہے اب یہ زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے کی طرف جائے اور اس کا پہلا جو سپورٹ آئی گی اس کے سامنے وہ سپورٹ آئی گی دو ازار بیس بائیس اور چھبیس کا ایریا یہاں تک مارکیٹ آنے کے بار ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں اگر مہینے کی کلوزنگ سے نیچے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو مارکیٹ کی جو نیکسٹ پوزیشنز ہوگی وہ انیسو سی اور انیسو بہتر کے درمیان میں رہے گی ٹھیک ہے اگر اکتیس جنوری تک مارکیٹ کلوز ہو جاتی ہے دو ازار بیس سے نیچے تو دن یہ روح ہوگا لیکن اگر مارکیٹ دوبارہ سے اس سے اوپر رہتی ہے یعنی کہ دو ازار چوبیس سے اوپر کسی بھی جگہ پہ منتلی کلوزنگ دے دیتی ہے یا زیادہ بیٹر یہی ہے کہ مہینے کے دو ازار چو سٹھ سے اوپر دے جا کے کلوزنگ تو دن یہ مارکیٹ کو اکیسو کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ویلڈ بولش انگرفنگ ابھی بھی ہے جب تک یہ منتلی کلوزنگ دو ہزار انیس سو اکیاسی سے نیچے نہیں دیتی جو نا ویکلی کلوزنگ کے اوپر تو سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانے وانا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ویکلی بیرش انگرفنگ بن چکی ہے اب جب بھی ویکلی بیرش انگرفنگ بنتی ہے تو مارکیٹ کیا کرے گی اب ذرا اس کو غور سے سمجھئے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اب مارکیٹ رو گئی ہے جناب دو ہزار پہنٹالیس اشاریہ چھے کے اوپر اس کا جو ویکلی سی پی ہے وہ دو ہزار پہنٹالیس اشاریہ ساتھ ہے اب مارکیٹ نے کیا کہ نیچے سے سٹرونگ ویک چھوڑی اوپر سے بھی ریجیکشنز ہے اب لازٹ ویک میں کیا کیا اوپن ہوتے ہی مارکیٹ نے اوپر کیا پھر آجتا نیچے آتی رہی ہم سیل کرا رہی جب اوپر جاتے ہم بائے اور نیچے آتے مارکیٹ نے دو اوزار بیس نہیں مارا اس سے پہلے پہلے ریجیکشنز مل گئی مارکیٹ کو اس کے بعد اس کے اوپر بہت نیگیٹیو آنے کے وجہ سے مزید اس کے اوپر ایک پریشر ہوا اور یہ مارکیٹ جو آنا دو سیل سیل کو ٹچ کر کے واپس آئی چھ ہم نے ڈیسین کرنا سا دو سیل سیل اگر نیچے جاتی ہے مارکیٹ اس اوپر جاتی ہے تو دن اس کو اکیس سو کی طرف لے کے جاتے لیکن مارکیٹ پہلے ہی ایریے پہ جائے گی جتنا یہ اوپر جاتی جائے اتنا جو پوزیشنل ٹریڈرز ہوں گے سیل کریں گے اور سیل اس رئیے کریں گے کہ یہ بیرش انگلفنگ بنی ہوئی ہے اور اگر اس کا سیل انہوں نے رکھا دو ہزار ستر کے اوپر یا پھر دو اٹھاسی کے اوپر یعنی کہ اگر اس کا سیل ہم سیٹ کرتے اس جگہ پہ دو ازار اٹھاسی اور اس کا ٹی پی کتنا ہونا چاہیے یہ یہ لے کے جائے سکتے ہیں تو یہ دو ہزار کی طرف تو لے کے جا سکتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آنے والے ویک میں یہ بیرش انگلف جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اگر ہم اس طریقے سے کچھ ڈسپلے کر دکھا دوں میں آپ کو سمجھ رہے گی کہ مارکیٹ کو یہ کچھ اس طرح کا بیہیو کروائیں یہ اس کا ری ٹیسٹ ہوگا ویکلی ری ٹیسٹ کرنے کے بعد پچپن اور ساٹھ کے ایریے سے تک لوگ سیل کریں پھر اس کے بعد اس کا اس سیل جو انہا اس کا ٹی پی یہ دو چار دو نو اور دو بیس تک رکھیں یہ پاسیبل ہے اگر ویکلی فورکاسٹ میں آپ اس لیول کو دیکھتے ہو تو امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب میں آپ کے لیول لکھاتا ہوں تا کہ آپ اس لیول کو اس ویکل اندر دیکھیں جہاں سے اپنے سیل یا وائی کی ٹریٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جی فرنڈ آپ کے سمجھے میں ویکلی لیول نکال لی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلو اس وقت مارکیٹ دو ہزار پہ تالیس اشار یا چھے پہ جو کے مارکیٹ کا ویکلی سی پی ہے اس سے پری بات کرتے تو دو سر اشار دو تھا مارکیٹ بیرش انگلفنگ بنا چکی ہے ری ٹریس کر سکتی ہے اوپر سے نیچے ڈراؤ ہو سکتی ہے جو ویکلی کی بات کرتا ہوں ڈیلی میں تو آپ بتا ڈیلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اگر مارکیٹ نیچے کی طرف جاتی تو پہلی جو سپورٹ ہے مارکیٹ کو جہاں پہ آپ ٹی پی بھی لے سکتے ہیں دو سر اٹھار اٹھار اور جیسے ابھی سٹرونگ لی جو آنہ دو سر باتیس کا آریا یا بائیس تیس کا آریا سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کا جو پہلی سٹرونگ قسم کی ریزیسٹنس ہے وہ دو اٹھاسی اور بانوے آریا اس سے اوپر اگر ڈیوان کی کلوزنگ دیتا تو دن آپ دو اکی سو بیس اور چوبیس میں جاؤ گے اور اگر اس کے اوپر کلوزنگ دے گا تو دن آپ جاؤ گے دو امید ہے کہ آپ کو اس ویک میں بھی لیولز کلیر ہوگی ہوگی یہ لیولز آپ سکرین شاؤٹ لے لیں اور آپ پھر اس کو اپنا ٹریڈنگ ویو میں درا کر رکھ لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی تو سپورٹ کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور پریمیم میں آنے کے لیے آپ جسٹ ہمارے نمبر پر کنٹیکٹ کریں اور جتنے بھی سکیمر سے ان سے بچے رہیں میرے دماؤں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ